سخت تنقید کے بعد حکومت اپنے فیصلوں پر نظر سانی پر مجبور حکومت نے تنخواہوں برامت منندگان اور بچوں کے دودھ پر مدعویزہ ٹیکسز کی جزوی باپسی پر غور شروع کر دیا نیجی ٹی وی کے مطابق وزر خزانہ محمد اور انگزیب نے تنخواہدار طبقے پر ٹیکس نگانے کا معاملہ وزرازم شباز شریف کے ساتھ اٹھایا ہے ٹیکسوں کے بوجھترے دبنے والے افراد یعنی تنخواہدار طبقے کی جانب سے اس سال تین سو ساٹھ ارب روپے ادا کرنے کے باوجود حکومت نے اگلے مالے سال میں اضافی 75 ارب روپے حاصل کرنے کے لئے اضافی آئیت کرنے کی تجبیز بھی ہے ستردکاروں پر بجڈی کی قیمت کا بوجھ 240 ارب روپے کام کرنے کے باوجود وزرازم کو برامت کنندگان سے سٹینڈرڈ انکم ٹیکس کی شرحہ وصول کرنے کے فیسٹرے کو واپس دینے کے دباؤ کا سامنا ہے برامت کنندگان سے انکم ٹیکس مقررہ ایک فیصد وصول کی شرحہ سے وصولی کرنے کی بجائے اسے بہتدری بڑھانے کی تربیز ہیں نمہ مالی سال کے پہلے گیارہ ماہ کے دوران برامت کنندگان نے 85 اشاریہ پانچ ارب روپے کی معمولی رقم ادا کی تو جون کے آخر تک بڑھ کر 100 ارب روپے تک ہونے کا امکان ہے اس وقت جب حکومت نے معاشرے کے تقریباً ہر طبقے خاص طور پر تنخواہ دار طبقے اور غریب افراد سمیں تمام افراد کے ذریعے استعمال اشیاء پر بیجا بھاری ٹیکس لگا کر متاثر کیا ہے ایکسپورٹرز کو انکم ٹیکس میں ریلیف کا اچھا تاثر نہیں جائے گا پیپلز پارڈی کے سینٹر اور سینٹرٹی کامہ کمیٹی برہ خوزانہ کے چیئرمن سنیم مانڈی بارہ نے کہا کہ ہماری جماعت تنخواہ دار افراد اور برامت کنندگان پر انکم ٹیکس کے بورڈ میں اضافے کے خراب ہیں کامہ کمیٹی حکومت کے ان دونوں تجاویز کو مسترد کرے گی